آپ کے الفاظ خود کے ہیں زمین بوس کرنا پیچھے سے کھنجر مارنا پی ڈی پی کی طرف سے اس چیز کو آپ دیکھیں یہ تو کیسے ہم دیکھیں حیصلہ سچ کہوں گا دل کی بات کہوں گا کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے یہ میری دل کی بات ہے اگر محبا مفتی جی مجھے پوچھتی کہ آپ الیکشن مطلب ہو ہم اس کو موقع دیں گے تو میں تو ضرور کرتا پہلے میں نانا کرتا لیکن میں ہاں کر دیتا اتنا میرا جو میری شرعافت ہے شاید میں اس کو اس کے سامنے کوئی بات بھی نہیں گول پاتا تھا دیکھو میری میں نے ان کو کہا کہ جب میں نے 2014 میں منڈیٹ نہیں مانگا تو آج جو مانگوں گا آپ کے اس پارٹی میں اچھے دوست بھی ہے جیسے محید الرحمان پرہ وہ بھی یوت ہے آپ محید بان جو کام کر رہے ہیں اس وقت پارٹی میں جتنے بھی کم ہی بچے ہوئے ہیں تو آپ ہی اس گروپ میں جو لائل نکلے تھے جو لائل تھے یا لائل ہے سب سے زیادہ انہوں نے کچھ سپورٹ رپورٹ نہیں کیا کیا سب سے زیادہ مجھے پتا ہے افسوس کس بات کا ہے پچھلے جب پارٹی کو سب سے زیادہ ضرورت تھی تب یہ چھوٹے لڑکوں نے سب نے کام کیا اس میں داختر ہر برکسنگ شنٹی یہ راجہ وحید یہ تاہر سید سحیل بخاری یہ میر صاحب جو پلواما کی ہے اور بھی کئی یوک تھے جو پارٹی کو آگے چلا سکتے تھے چودہ سال اس پارٹی کو دیئے تھے پانچ سال تو زیادہ محنت کی تھی چھوٹے لڑکے نکلنا سب نکل گئے پارٹی سے یہ میرے کو تھوڑا دکھ تو ہوتا ہے نا کہ جس چیز کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو اور وہ بکھر رہا ہو تاش کے پتوں کی طرح تو افسوس تو ہوتا ہے میں تو کہوں گا کہ محببہ جی کی جو ایڈوائزرز ہیں ان کو صحیح ایڈوائز نہیں کر رہے ہیں اس نے جتنے بھی فیصلے کیے میجارٹی وہ غلط ہی تھے یہ میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں ایسا بھی ہم سمجھے کیا دل ابھی بھی ادھاری دڑک رہا ہے چھوٹی بہت تھوڑی ہے بڑے قریب ہی تعلقات رہے ہیں بڑی بہن کا ہے جو فیصلے ہوئے مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک ہے فیصلے سارا آپ کا تو سارا فیوچر نکل گئے مجھے بتائیے آپ اب آپ نے جس بندے کو یہاں ٹکٹ دیا پھر آپنا بڑا بھائی ہے سیونٹی فائی ایس سیونٹی ایٹ ایس اس کی ایج ہے آپ نے تھٹی ایٹ ایس کے بندے کو چھوڑا سیونٹی ایٹ اس کے پیچھے کچھ ریومر سور سپیکلیشنز بھی یہ چل رہے ہیں کہ محبوبہ مفتی آپ نے آپ کو یہاں پہ پھر بائی ایلیکشن کی مجھے نہیں پتا یہ کیا کرنا ہے اس کو ایک چیز یہ ہے کہ نیکسٹ ایلیکشن میں شاید ہی اس کو کنڈیٹ ملے یہاں سے شاید ہی تو مجھے لگ رہا ہے